اپنے یوٹیوب پینل خاور نعیم حاشمی اوفیشل میں آپ کو پھر خوش عامدیت کہتا ہوں ناظرین اگرامی آج ہم کچھ سیاسی باتیں کریں گے سیاست میرا اوڑنا بچھونا ہے اور میں کوشش کیا کروں گا کہ ہفتے میں کم از کم تین دن ہم سیاسی منظر نامے پہ گفتگو کریں اور اس حوالے سے میں کوشش کیا کروں گا کہ کسی مہمان کو بھی ساتھ پٹھایا جائے سب سے پہلے میری گزارش ہے کہ اس چینل کو خاور نعیم حاشمی اوفیشل کو سبسکرائب کریں اس کو لائک کریں اس کو فارورڈ کریں دوستوں میں یہ آپ کا چینل ہے اور میں آپ کی زبان بول رہا ہوں مجھے آپ نہیں دیکھیں گے کہ کسی بھی سیاسی خاص سیاسی نکتہ نظر سے میں گفتگو کر رہا ہوں کسی پارٹی کی میں وقالت کر رہا ہوں میرے دماغ میں اس ملک کے ایک محب وطن شہری ہونے کے ناتے کوئی آدمی غیر سیاسی نہیں ہوتا کوئی آدمی غیر جانبدار نہیں ہوتا یہ میں تسلیم کرتا ہوں لیکن دوسری بات یہ ہے جب آپ عوام سے ہم کلام ہو تو آپ کو غیر جانبدار ہونا پڑتا ہے آج میری گفتگو کا جو موضوع ہے وہی ہے جو چل رہا ہے کیا ہونے والا ہے کیا عمران خان کی چھوٹی ہونے والی ہے کیا اس ملک میں صدارتی نظام حکومت رائج کیا جانے والا ہے کیا عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بن پائیں گے کیا پی ٹی آئی جو ہے اس کو دوبارہ چانس دیا جائے گا یہ سارے چانسز ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے آج میں چودری سرور صاحب کا ایک بیان دیکھ رہا تھا اخبار میں تو میں تو حیران رہ گیا انہوں نے نون لیگ کو مانس کر دیا چودری سرور گورنر پنجاب میرے پرانے دوست ہے میں ہم انگلینڈ میں کٹھے رہے ہیں میں انگلینڈ میں جب روزنامہ جنگ کا ایڈیٹر ہوا کرتا تھا تو میری چودری صاحب سے بہت ملاقاتیں تھی اور میں کئی باروں کے گھر کھانا کھانے کا مجھے اعزاز بھی ملا چودری صاحب ایک بہت اچھے آدمی ہے لیکن آج کی بات سچ مانیے میری سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا نقصان پی ٹی آئی کو اور پی ٹی آئی کی حکومت کو پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی نے پہنچایا ہے کسی اور نے نہیں پہنچایا اور یہ نقصان جو ہے پیپلز پارٹی جو ہے حکومت کو عمران خان کو یا ان کی پارٹی کو پاکستان پیپلز پارٹی مسلسل پنجاب میں نقصان پہنچا رہی ہے نون لیگ کے بارے میں انہوں نے بات کو گول رکھا سوائے اس کے کہ جی میرا تو پانی کے صاف پانی کے ایشو پہ تھوڑا سا اختلاف ہو گیا تھا شہباز شریف صاحب سے اور میں نے اس بنیاد پہ صرف نون لیگ چھوڑی تھی وانہ نون لیگ والوں پر تو میرے بڑے احسانات ہیں انہوں نے اپنے احسانات بھی گنوائے انہوں نے بتایا کہ انگلینڈ میں ویزے کے لیے نواز شریف کی انہوں نے مدد کی اور بھی بہت ساری باتیں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میں اپنا نون لیگ پی ٹی آئی کو کتنا فنٹ دیتا ہوں یہ بھی ایک بات بڑی اہم ہے کہ انہوں نے اپنے ایکوریٹ رقم بتایا کہ پی ٹی آئی کو وہ جب لندن میں تھے تو کتنا فنٹ دیا کرتے تھے تو آج میں آپ کی اجازت سے یہ ایک دو صفات اپنے سامنے رکھوں گا کیونکہ بات میں کرنا چاہتا ہوں پوائنٹ ٹو پوائنٹ میرے خیال میں ناظرین اگلے عام انتخابات کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں اس حوالے سے پی ٹی آئی کے اندر اور پی ٹی آئی کے باہر جب میں کہوں گا پی ٹی آئی کے باہر تو یقینی طور پر بات صدی ہے کہ مقتدر حلقوں سے بات چیت شروع ہو چکی ہے اور یہ الیکشن جو ہیں یہ قبل از وقت ہو سکتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تین ماہ کے بعد ہو سکتے ہیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اسی سال کے کسی بھی مہینے میں توقع ہے کہ انتخابات کا انعقاد جو ہے اس کا اعلان کر دیا جائے اس بات کا بھی بہت حد تک امکان ہے بہت حد تک میرے خیال میں کہ عمران خان دوسری ٹرم کے لیے اگلی ٹرم کے لیے وزیر عظم کے وزارت عظمہ کے امیدوار نہیں ہوں گے ایک اور میرا خیال ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کیے جانے کے بعد نگران حکومت کا جو سربراہ بنایا جا سکتا ہے وہ میرے خیال میں ابھی تک آج تک کی جو میری سٹڈی ہے اس میں میں چودری سرور کا نام ہی لوں گا چودری سرور صاحب جو ہے وہ نگران حکومت کے سربراہ ہو سکتے ہیں چودری سرور صاحب نے آج کے اس بیان میں جو چھپا ہے اخبارات میں یہ ایک بڑا انکشاف بھی کیا ہے کہ میں نے عمران خان کو یا پی ٹی آئی کو حکومت کو پہلے ہی پتا دیا تھا کہ آپ کی حکومت پی ٹی آئی کنٹونمنٹس کے الیکشن بھی ہارے گی اور زمنی انتخابات بھی ہارے گی یہ بھی ایک انہوں نے بڑی بات کی ہے اس کا مطلب صاحب ہے پچھلے دنوں باتیں ہوتی رہیں کہ چودری سرور صاحب جو ہیں وہ گورنرشپ چھوڑ دیں گے اور اس پہ چودری صاحب بہت عرصہ خاموش رہے اس کے بعد یہ بھی بات ہوتی رہی کہ وہ براہ راست پولٹیکس میں آئیں گے گورنر کی چونکہ نامزدگی ہوتی ہے اور یہ نامزد گورنر ہے یہ براہ راست پولٹیکس میں آئیں گے چودری صاحب الیکشن لڑیں گے اور اس کے بعد چودری صاحب نے ایک موقع پہ اس کی تردید بھی کی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں کہ ساری باتوں کے باوجود عمران خان کے بھی تنقید پی ٹی آئی پہ بھی تنقید ان کی حکومت پہ بھی تنقید لیکن ایک بات بیش میں نہیں لے آیا ہے چودری صاحب کہ ان کے خیال میں پی ٹی آئی کو مزید پانچ سال بھی ملنے چاہیے یہ مزید پانچ سال چودری سرور صاحب پی ٹی آئی کے لیے مانگ رہے ہیں عمران خان کے لیے مانگ رہے ہیں یا اپنے لیے مانگ رہے ہیں یہ ایک بڑا سوال ہے جس کا جواب میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں ناظرین موجودہ حالات کو پولٹیکل سینیریو کو اگر گہرائی سے دیکھا جائے آپ بھی دیکھ رہے ہیں آپ اسی طرح دیکھ رہے ہیں جیسے میں دیکھ رہا ہوں مجھے تو اس ملک میں پندرہ سال کے بعد بیس سال کے بعد پارلیمانی نظام کا بستر گول ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے مجھے شک پڑ رہا ہے کہ اس ملک میں صدارتی نظام حکومت جو ہے وہ لاغو ہوگا نافذ ہوگا اور یہ صدارتی نظام حکومت کسی مقصود پیریڈ کے لئے نہیں ہوگا ہم سعودی عرب کی طرح پہ چلے جائیں گے یا ہم ترکی کی طرح پہ چلے جائیں گے یہ تو ہمیں حالات بتائیں گے لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک سال کے اندر اندر اسی سال کے اندر اندر اس ملک میں جو سیاسی تبیلیاں آنے والی ہیں وہ تبیلیاں بڑی تبیلیاں ہوں گی اور وہ تبیلیاں ایسی تبیلیاں ہوں گی جتنی بڑی تبیلی پاکستان کے عوام نے انیس سو ستر کے انتخابات میں دیکھی تھی جاتے جاتے میں ایک اور بات کر دوں آپ کی اجازت سے کال ادم تاریخ طالبان پاکستان پھر سر اٹھاتی نظر آ رہی ہے اس نے لاہور دماکے کی ذمہ داری بھی ان کی ایک تنظیم نے قبول کیے سچی بات یہ ہے کڑوا سچ یہ ہے کہ موجودہ حکومت موجودہ حکمران کال ادم تاریخ طالبان پاکستان کا راستہ روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے اس کے لیے ڈنڈے کی ضرورت ہے اور ڈنڈا پارلیمانی نظام حکومت میں بہت اچھی طرح چلا جا سکتا ہے پارلیمانی نظام حکومت میں انتظامی معاملات جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے سلجائے جا سکتے ہیں یہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی سلجائے گیا جب ایم اکی ایم کے مراکت پہ چھاپے مارے گئے تھے یا نواز شریف کے دور میں بھی درائے گئے جب اس ملک سے طالبان کا خاتمہ کیا گیا تھا دہشتگردی کو خاتم کیا گیا تھا اس ملک میں امن و امان کو واپس لائے گیا تھا لیکن موجودہ حکومت کے بس میں نہیں لگتا کہ اگر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو یہ اسے کنٹرول کر سکے ہم اگر پارلیمانی نظام حکومت سے دستبردار ہو جاتے ہیں یا اس کو خیر بات کہہ دیتے ہیں تو صدارتی نظام آئے یا کوئی بھی نظام آئے میں ذاتی طور پر سو فیصد پارلیمانی نظام حکومت کے سوا کسی بھی نظام کو اس ملک کے لیے ڈکٹیٹرشپ تصور کروں گا پارلیمانی نظام آئے